کہ ایس او پیز فار سیشنز اف دی نیشنل اسیمبلی ڈیونگ تھرڈ ویب آف کوویڈ پینڈیمک یہ جو فورٹین تھے اپلی ٹوینٹی ٹوینٹی جو ایک سال پہلے کے ایس او پیز سے وہ پھر ہم فالو کر رہے ہیں اور اس دفعہ ان کو ہم نے اور بھی بہتر کر دی ہے کہ تین سٹنگز ہوں گی ہفتے میں اور میکسیمم ڈوریشن دو دن دو گھنٹے ہوگی یعنی چھے گھنٹے ہم کام کریں گے زیادہ سے زیادہ اور سات دن کاؤنٹ ہوں گے یا خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ انصاف انصاف ہے اس ملک عوام کے ساتھ کہ ہم کیا ہر روز نہیں بیٹھ سکتے کہ ہم کیا ہر روز میں نہیں بیٹھ سکتے یہ بڑے شوز کی بات ہے اگر پارلیمان ایسے ہی چلنا ہے پھر بند ہی کر دیں پھر گھر ہی بیٹھے آرام کریں یہ جو ہمارا گزشتہ کرونا کے سب پچھلی دفعہ بھی ایس او پیز کے لیے مشاورت ہوئی تھی اور کچھ اس میں سے پوائنٹس وہ ہیں جو روپیٹ ہو رہے ہیں کچھ ایڈیشنل ہیں لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ سیکیٹریٹ یونی لیٹرلی ہمیں یہ ایس او پیز لے آپ ایک کوئی مقدر کوئی فورم ہو چاہے بزنس ایڈوائزری ہو یا اسمیلہ فورم جس پہ آپ ساروں سے مشاورت کر کے پھر ایک کنگلوڈنگ منڈے کو اس کے اوپر جو نا کر لیں گے منڈے کو جی پلیز ایک بجے جو نا اس کے والے سے ہم میٹنگ کریں گے جی ایک منٹ میں یہ کرتے ہیں آئیٹم نمبر اس کے بعد دے رہتے ہیں جی جی آئیٹم نمبر ٹو مسٹر گلداد خان پلیز مسٹر گلداد خان پلیز شکریہ جناب سپیکر وزیر بلائے داخلہ کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باس بننے والے فوری اہمیت کے اماملہ کی جانب دلائیں گے جو پاکستان افغان سرحد پر واقعہ ناوفاس اور گورسر بارڈر فرنس کیوں تجارت کاروبار کے لیے بند کی جانب سے متعلق ہے جی شکردی خان صاحب پلیز شکریہ جناب سپیکر صاحب سپیکر صاحب پاکستان اور افغانستان کے لیے جو نوٹیفائیڈ بارڈرز کی تعداد ہے وہ چھے ہیں اور میرے خیال میں آپ کو اس بارے میں زیادہ علم ہوگا کیونکہ آپ نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ایک کمیٹی جو ہے وہ آپ خود شیئر کر رہے ہیں اور بہت سارے مسائل جو ہے اس کمیٹی نے حل کی ہیں جو نوٹیفائیڈ بارڈرز ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ٹریڈ کے لیے کھلے ہیں وہ ہیں تورخم چمن بارڈر ہے عبدینی انگور اڈا غلام خان کرلاچی شامل ہیں اس میں جناب سپیکر صاحب یہاں پر سات دن کا ٹریڈ ہوتا ہے اور اسی معزز ایوان میں ایک کالنگ اٹینشن آئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو پیدل آنے جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے چار دن جو ہے وہ اجازت ہوتی تھی تو اسی کالنگ اٹینشن پہ ہونریبل آپ ہی نے سپیکر صاحب آپ نے ایک رولنگ دی کہ چار دن کے بجائے ان کو چھ دن کیا جائے تو آپ کی رولنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ہم نے باقیدہ جو ہے وہ آڈر نکالا اور اب الحمدللہ چار دن کے بجائے چھ دن جو ہے یہاں پر جو ہے پیدل آنے جانے لوگوں کے لیے جو ہے بارڈر کولے ہوتے ہیں دوسرا جو معزز ممبران نے یہاں پر بارڈر کے حوالے سے بات کی وہ نوہ پاس اور گرسل بارڈر جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دونوں بارڈر جو ہے یہ نوٹیفائیڈ نہیں ہیں یہ نوٹیفائیڈ نہیں ہیں اس وجہ سے یہ بند ہیں جو نوہ پاس بارڈر ہے یہ باجوڑ میں ہے جو کہ دو ہزار سات کو سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے بند کیا گیا تھا اور اسی طرح گرسل بارڈر محمد نی جنسی میں موجود ہے جو کہ وہ دو ہزار نو کو بند کیا گیا تھا جو کہ ابھی تک بند ہے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ بارڈر کے کھولنے کا ایک اپنا ایک طریقے کار ہوتا ہے ایک بارڈر منیجمنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں ہمارے تمام سٹیک اولڈر اس میں موجود ہوتے ہیں انٹیریر منسٹری بھی اس میں ہوتی ہے فارن منسٹری ڈیفنس منسٹری اس کے علاوہ جو ہے تمام انٹیریر منسٹری کے جو اٹیج دیپارٹمنٹ ہیں سیکیورٹی ایجنسیز بھی ہو چیزے ہیں اس میں کسٹم کے ہلکار بھی ہوتے ہیں ایف بی آر کے افسران بھی شامل ہیں اور جو سوبوں کے تمام ہوم سیکٹریز جو ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے ممبران ہیں تو کمیٹی میں جو بات جاتی ہے وہاں پر غور و غوث ہو کے تمام سٹیک اولڈرز بیٹھ کے اور باہمی مشاورت کے ساتھ یعنی صرف پاکستان نہیں افغانستان حکومت کے ساتھ باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ بارڈر کھولے جاتے ہیں تو یہ فیلحال جو ہے نوٹیفائیڈ نہیں ہے اب میں نے تمام تفصیل بتا دی ہے اگر میمبر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بات کرنے جائیں گلداد خان جنابی سپیکر نوپاس اور گرسل بارڈر تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت ترکھتے ہیں میں نوپاس کی بات کر لو تو ستین سو چبیس قبر از مسیح سکندر یونانی محمود غزنویہ اور زہری دوین بابر بڑے بڑے پاتیہین اس راستی سے داخل ہوئے انیس سو چودہ میں مولانا نجم الدین المعروب اڈیسیب کے مرکز اور مسجد کے لیے لوگ جاتے تھے انیس سو ایسی میں اس میں روڈ بنا ہے تئیس دسمبر انیس سو نو ایسی کو دونوں سائٹ سے بلیک کاپنگ روڈ بنا ہے ام سال یو ایس سٹ کی طرف سے نو اپاس تک ہمارا روڈ پہنچا ہے جناب سپیکر نو اپاس سے افغانستان کنر جلال آباد کابل اور وستیشیا تک ہمہ سانی سے تجارت کر سکتے ہیں لہذا یہ بہت اہمیت کے حامل ہے کہ نو اپاس اور گورسل کو کول دیا جائے جس طرح تورخم خرلاجی انگور اڑا اور غلام خان کولا ہے اس طرح نو اپاس اور گورسل دونوں فائنس کو کول دی جائے تینکیو جی شکر طریف خان سپیکر صاحب یہ انہوں نے ٹھیک کا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ دونوں بارڈر جو ہیں افغانستان کے ساتھ لیکن بارڈر کو کھولنا ایک طریقے کار کے ساتھ ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ سیکیورٹی ارنیجمنٹ میں دیکھنی پڑتی ہیں مشیندریہ وہاں پر جو ہے لگائی جاتی ہیں سکینرز لگائی جاتے ہیں سٹاف کو ڈیپیوٹ کیا جاتا ہے وہاں پر جو ہے انفرسرکشر بنایا جاتا ہے اور وہاں پر مناسب ماحول کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی ٹریٹ کے لیے جگہ جو ہے وہ کولی جا رہی ہے تو میں سپیکر صاحب یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو بارڈر منیجمنٹ کمیٹی کو بجوا دیں کہ تمام سٹیک ہولڈر اس پہ بیٹھ جائیں اور ایک کنسنسز کے ساتھ جو ہے وہ ایک تفصیلی رپورٹ مرتب کریں اور اس کے بعد اس پہ ڈیسیشن لیا جا سکے ساجد ممن ساجد ممن صاحب